آدھا دوستو، 1958 میں چائنہ میں 30 کروڑ لوگ صرف اس ویڈا سے مارے گئے کہ انہوں نے چڑھیا کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی یعنی کہ اپنے نیسل سسٹم سے اگر ہم ایک چیز کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں گی تو ہم پوری طرح تباہ ہو سکتے ہیں وہ چائنہ جو 1949 کے اندر ازاد ہوا تھا ان کی عبادی اس وقت 540 ملین تھی لیکن 1959 تک پہنچتے پہنچتے ان کی عبادی 647 ملین تک پہنچ چکی تھی عبادی کے اندر اس اضافے کو دیکھتے ہوئے چائنیس گورمنٹ اور انڈویجیل بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھی انہوں نے اسی اس کا فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں سروایف کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری سٹریٹیجیز بنانی ہوں گی بہت ساری پیننگ سے اس روح چلنا ہوگا اس کی وجہ سے ہم سروایف کر پائیں گے جب چیزوں کو پوائنٹ اوٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ فوڈ کے ایک بہت بڑی مقدار صرف اور صرف سپیرو ہی کھارا دی ہے اس کی وجہ سے بہت کم مقدار ہی لوگوں تک پہنچ پا دی ہے یہاں سے اگاز ہوا ایک نئی چیز کا جس کو سپیرو وار کا نام دیا گیا اس کے اندر تمام چڑیا کو ختم کرنا تھا اور چائنہ کے اندر کسی ایک چڑیا کو بھی پہنے نہیں دیا جانا تھا اور یہ ٹارگٹ لوگوں کو دیا گیا کہ بہت کم عرصے کے اندر ہی اجیب کرنا ہے اور اگلی فصل کی آنے تر تمام چڑیا ختم ہو جانی چاہیے چائنہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جوش اور چڑیا کو نہیں مارے گا اور اس کمپین کے اندر شامل نہیں ہوگا اس کو فائنٹ کیا جائے گا یا بقاعدہ طور پر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا تمام لوگ اس سیلز پر بڑے شوک کے ساتھ لگ چکے تھے اور چڑیا کا شکار بہت بڑے طریقے کے ساتھ کیا جا رہا تھا لیکن کچھ ہی عرضے کے اندر تمام چڑیا ختم ہو گئی اور ایک موٹس کے اندر آتا ہے کہ تقریباً ون بیلین سے زیادہ چڑیا کو ختم کیا گیا اس سال کے اندر چائنہ کے اندر کوئی بھی چڑیا واقعی نہیں رہی تھی چائنہ کی گورنمنٹ اور ان کے انڈویجر بہت زیادہ خوش تھے کہ اس سال کی فصل سب سے زیادہ ہونے جا رہی ہے لیکن ان کو جلد ہی کپ کپی تاری ہو گئی لیکن انہیں اس سیز کا پتہ چلا کہ جو کیلے مکوڑے چڑیا کھا رہی تھی وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر بڑھ رہے تھے اور اگر ان پر سفرے گیا رہا تھا تو پوری کی پوری کروپ سی تباہ ہو سکتی تھی جس سال کے اندر چائنہ کی یہ پلاننگ تھی کہ اس سال کروپ سب سے زیادہ ہوں گی اس سال تمام کیلے مکوڑے فصل کو کھا گئے اور چڑیا کے نام ہونے کی ویرہ سے ان کو کچھ بھی نہیں مل سکا اور پوری کی پوری عوام بھوکی بیٹھی ہوئی تھی یہ بہی سال تھا جس کے اندر آرٹیفیشل فیمائن کی ویرہ سے تین کروڑ ڈوب مارے گئے اور چائنہ کو بہت بڑے انسانگا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد چائنہ نے نئی پلاننگ کی اور سوویٹ یونین سے 1959 کے اندر دو لاکھ سے زیادہ چڑیا کو امپورٹ کیا اور یہ سب سے بڑی امپورٹ تھی نیچر انوارمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیچر سسٹرم کے اندر تھوڑی سی چھیڑ چانٹ ہماری زندگی کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام چیزوں کو سکیور رکھیں اور ان کے اندر اکلید کردار ادا کریں سبسکرائب دیشانر فرمور ویڈیوز تینکیو آلاویو تو بی ویڈ از